کرونا کے تیز وار پاکستان میں بیس افراد کو شکار بنا لیا گلگت بلدستان سے چودہ سالہ لڑکے میں کرونا وارث کی تذکیق ہو گئی جس کے بعد ملک بھر میں حفاظت اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں موپ نے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ کرونا پر سیاست کرنا مناسب نہیں کرونا قومی ایمرجنسی کا ایشو بن سکتا ہے شہریوں کو وارث سے بچانے کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے کرونا وائرس کا ایک اور کیس رپورٹ ہونے کے بعد ملک میں مریضوں کی تعداد بھی سو گئی متاثرہ چودہ سالہ لڑکی کا تعلق گلگت بلدستان سے ہے جبکہ سندھ میں کرونا کے آٹھ مریض شام، تین ایران اور تیز دوبائی سے آئے وائرس کے پھیلاو کے پیشن ازر کراچی ائرپورٹ پر کرنی تینہ کے لیے پچیس کیوبیکل بنا دیے گئے ہیں جبکہ سندھ میں ایک سو بیالیس لوگ گھروں میں انسولیشن میں ہیں دوسری جانب سندھ حکومت نے وفاق کو خطلک کر مشتبہ افراد کو ائرپورٹ پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے سب پہ کہا گیا ہے کہ تمام مریض جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے آئے ائرپورٹ پر حکومت کو ڈیسک قائم کرنے کی اجازت دی جائے سندھ نے تعلیم اداروں کی چھٹیاں نہ بڑھائے جانے کا فیصلہ کر لیا سکول سولہ مارچ سے ہی کھلیں گے میکمائی صحت سندھ نے تعلیم اداروں کیلئے ہیلتھ ایڈوائزری جاری کر دی 15 سے 20 دوز پہلے بیرون ملک سے آئینے والے بچوں کا اسکول آنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے دلوہ ایک دوسر سے تین فٹ کے فاصلے پر بیٹھے سابون، سینیٹائرزر اور پانی زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ادھر پی آئیے نے کپتانوں اور فضائی میزوانوں کے لیے احتیاطی تدابیر جاری کر دی کپتانوں اور عملے کے لیے ماسک اور دستانوں کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا بیرون ملک پروازوں کے کپتانوں اور عملے کی ہیلتھ سکریننگ بھی کرائی جائے گی بزارت ہوابازی نے فیصلہ کیا کہ مسافروں کو جہاز سے نکلنے سے پہلے ہیلتھ ڈیکلیریشن فارم بھرنا ہوگا دوسری جانب فیس بک انٹرنیشنل کے ترجمان جولنزو نے کورینا وائرس کے حوالے سے غلط معلومات کو فیس بک سے ہٹانے کی یقین دہانی کرائی ہے معاملے خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ شہریوں کو جان لیوہ وائرس سے بچانے کے لیے اقدامات کرتے رہیں گے کورونا پر سیاست کا نامناسب نہیں وفاق اور صوبائی حکومتیں مل کر سات ہفتوں تھے تیاری اور رسپانس پر کام کر رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کورونا قومی ایمرجنسی کا ایشو بن سکتا ہے جبوں نے اپنے میں بہت سرے دوپ دیئے میں جتنے ملکوں میں یہ پھیل چکا ہے اس حوالے سے قویرنٹائن پاکستان کے لیے ممکن نہیں تھا ایرپورس کے اوپر ایک ایمرجنسی کور کمیٹی بنای ہوئی ہے دیلی اس کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں سارے انفیکشن ڈیزیز کے ایکسپرٹ ہیں اگر آپ انکیویشن پیریٹ میں ہیں اور وائر سے آرہے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ ایرپورٹ سے جب آپ ہوں تو آپ کو کوئی علامت نہ ہو وزیر اعلیٰ سندھ کی اس چطہ پہ اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی کانٹروورسی ہے مجھے نہیں بتا کہ نیچے کس طرح چیزیں ایکسپلین ہو رہی ہیں ایشو جو کہ قومی ایمرجنسی کی صورت اختیار کر سکتا ہے ہمیں کسی ہر طرح کی شاست سے بالا ہو کے کام کرنا چاہیے